بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موسیقی 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 لہنت کے قابل بن جائے یہ انسان کے کھردار کے اوپر پورا دینڈ ہے پورا داروں مدار اس کے عامل کے اوپر ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے محمد حسین تباہ تباہی آلاللہ مقامہو جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی ہوئے کہتے جب ایک دن وادی السلام کے قبرستان میں باقی لیو رہے تھے انہوں نے ایک آریس کو دیکھا جو معرفت کی بلندی پر تھا جو قبرستان سے باہر نکل رہا تھا اللہ نے تباہ تباہی نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا قبرستان جا کے آگے کہا ہاں میں اس لئے گیا تھا تاکہ قبر کے ساتھ باتیں کروں میں نے قبر کے ساتھ بات کی تو اللہ نے محمد حسین نے پوچھا بتاؤ قبر سے تم نے کیا بات کی کہا یہ جو معرفت کی بلندی پر تھا یہ جو آریس تھا اس کی معرفت اتنی بلند تھی اس نے کہا کہ اللہ ماں میں نے قبر سے پوچھا کہ تُو بتا چھو ایک کھلی ہوئی کھوڑی ہوئی تیار قبر تھی میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تُو اپنے اندر ساپ اور بچھو رکھتی ہو کیا تُو اپنے اندر کیڑے اور مکورے رکھتی ہو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے میں نے سنا ہے کہ انسان مر جاتا ہے تو اسے عذاب میں مقتلا کیا جاتا ہے ساپ بچھو کیڑے مکورے کیا تُو اپنے اندر رکھتی ہے قبر نے کہا نہیں آپ دیکھ رہے کہ میں تو ایک مٹی کا گھر ہوں میرے اندر نہ کیڑے ہیں نہ مکوڑے ہیں نہ ساپ ہیں نہ بچھو ہیں تو یہ عارف کہتا ہے یہ جس کی معرفت بہت بلندی پر تھی یہ کہتا ہے کہ پھر کیوں کتاب میں لکھا ہے کہ مرنے والے کو قبر میں عذاب کیا جاتا ہے ساپ اور بچھو کیڑے مکوڑے قبر کہتی ہے کہ دیکھو یہ میں نہیں ہوں یہ مرنے والا اپنے ساتھ لے کے آتا ہے میں تو ایک مٹی کا گھر ہوں یہ مرنے والا اپنے ساتھ اپنے آمال کو جو لے کے آتا ہے برے آمال اس کے لئے ساپ اور بچھو کی شکل بن جاتے ہیں اور یہی وجہ آپ مجھے اور آپ کو سینسلہ کرنا ہے ہم دنیا سے کیا اپنے لئے لے کے جاتے ہیں ایک اٹیچی تیار کرتے ہیں ایک بیک تیار کرتے ہیں جس میں اگر نیک عمل ہے تو قبر کے لئے بہترین بستر ہے قبر کے لئے روشنی کا انتظام ہے اگر اس میں برے عمل ہے تو یہ ساپ ہے یہ بچھو ہے یہ کیڑے ہیں یہ مکوڑے ہیں جو ہم اپنی اٹیچی میں اپنے بیگ میں اپنے ساتھ تیار کریں اسی لئے قرآن مجید میں پروردگار آنم کہتا ہے انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے لئے کرتا ہے میں کسی کے ساتھ بڑائی نہیں کرتی یہ بڑائی میں اپنی ذات کے ساتھ کرتی چونکہ جواب مجھے خدا کو دینا ہے سامنے والا کا میں سوچتی میں نے اس کا برا کر دیا اس کا برا نہیں ہوا یہ برزق میں میرے ساتھ برائی ہوگی اور برزق میں جو میں اپنے لئے بری چیزیں کر رہی ہوں یہ ساپ بچھو کیڑے مکوڑے یہ جب اس قبر میں چلی جاؤں گی تب پتا چلے گا ہٹانا چاہوں گی پھر بھی اس کو نہیں اپنے آپ سے دور کر پاؤں گی میری عفیز مادہ ہیں آئیے واپس پلٹیے گفتگو کہاں سے چلی تھی سورہ نساء کی آیت نمبر ایک عورت اگر چاہے تو اپنے آپ کو اس بلندی پر لے جا سکتی ہے کہ سورہ نساء کی پہلی آیت پر بردگارِ عالم اسی بات سے آیت کی اتدا کرتا ہے اے انسان اس خدا کا اگر اپنے دل میں رکھ اس خدا کی ذات سے در رکھ جس خدا نے تجھے ایک واحد نفس سے خلق کیا ایک نفس سے تجھے خلق کیا پھر اس ایک نفس سے بسا عورت اور مردوں کو خدا نے اس ایک نفس کے ذریعے سے پوری دنیا میں سیلا دیا پھر سے خدا کہتا ہے کہ اے انسان خدا کا در اپنے دل میں رکھ بار بار خدا اس بات کی یاد دل آرہا ہے خبر بار ایسا نہ ہو کہ دنیا میں جا کے خدا کا در تمہارے دل سے نکل جائے اس رب کا در اپنے دل میں رکھنا چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے کسی کو پتا چلے نہ چلے سامنے والے کو میرے دل کی کیسیت نہیں پتا لیکن تیرا دل تیرا رب جانتا ہے سامنے والے کو ہم برکب بنا سکتے مکھے مکھے باتیں کر کے لیکن خدا کو کبھی ہم برکب نہیں بنا سکتے وہ رب تو میرے دل کے حالات کو جاننے والا ہے اور مؤمن کبھی دو زبانوں والا نہیں ہوتا زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے دل میں کچھ اور ہوتا ہے مؤمن کا دل آئنے کی طرح صاف اور چفاف ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہی اطارت کرتا ہے جس میں آخرت کی بنائی ہوتی ہے یا میری بلائی ہو یا سامنے والے کی بلائی ہو آئیے میری عزیز ماں دہلے جناب امی قلسوم علیہ السلام کی زیارت کے تین جملے میں نے سرنامہ کلام کے طور پر ابھی ابھی تلاوت کی ہے جناب امی قلسوم علیہ السلام کی پوری زیارت الحمدللہ ہم کئی مرتبہ اس زیارت کی تلاوت کرتے ہیں اس زیارت کو پڑھتے ہیں لیکن تین جملے اے وہ بی بی آپ پر سلام جو اللہ کی رضا پر راضی تھی رضیت المرضیہ آپ راضی تھی اور آپ کا رب بھی آپ سے راضی راضیہ اور مرضیہ کی منزل پر اس کی مادرے گرامے جناب فاطنہ زہرہ خائف تھی یہاں پہ جناب امی قلسوم کے لئے کہا گیا اے وہ بی بی آپ پر سلام جو اللہ کی رضا پر راضی تھی اور اللہ بھی آپ سے راضی اے وہ بی بی آپ پر سلام جو ایسی سمجھدار تھی فحیم تو غیر مفہمت ایسی سمجھدار تھی کہ جس کو کسی سمجھانے والے کی ضرورت نہیں تھی آپ ایسی آلماء ہیں کہ غیر معلماء کسی آلم کی آپ کو ضرورت نہیں ایسی آپ معلماء اصل میں اگر یہ جملے دیکھے جائے آلمت و غیر معلماء و فحیم تو غیر مفہمت تو یہ آتا ہے چوتھے امام کہتے ہیں اپنی ففی ذہنب کے لئے اور دیکھیں گفتگو تو بہت زیادہ بھی ہو سکتی ہے جناب امی قلسوم علیہ السلام کے بارے میں لیکن چونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ جناب امی قلسوم کی زندگی کے بارے میں ذکر کریں لہٰذا جناب امی قلسوم کا ذکر کتابوں میں کیوں زیادہ نہیں ملتا اس کی اصل وجہ کیوں جناب امی قلسوم کے لئے اتنی روایتیں نہیں ملتی علاوہ یہ کہ آپ کہانی لے لیجئے جناب امی قلسوم کی اور علامہ ضمیر اختر نقوی علالہ مقامہ خدا ان کے برجات کو برزت میں مزید بلند کریں بی بی زہرہ کا قرب میں مصیب کریں ایک بہترین ذاکر اور خطیب اہل بیت تھے چنہوں نے کتاب لکھی ہے فائی فارٹی سیون سفے پانسو سیٹالیس سفے پر حیاتِ طیبائی جناب امی قلسوم علیہ السلام انہوں نے جناب امی قلسوم پر پوری کتاب لکھی ہے کچھ مسائل تھے جو میرے لیے بھی مجلس پڑھنے کے لیے حل نہیں ہو رہے تھے میں نے کئی کتابیں دیکھی حتیٰ کہ داستر احمد حشتی کی مثالی خواتین آیت اللہ محلاتی آیت اللہ زبیہ اللہ محلاتی کی کئی کتابیں لیکن جو اللہم زمیر اختر نقوی نے اردو زبان میں جو جناب امی قلسوم کی حیاتِ طیبہ پہ کتاب لکھی ہے پانسو سیٹالیس سفے آپ سوچیں کچھ بڑی خدمت ہے اور یقین ہم کچھ مسائل محلے تھے جو اس کتاب کے ذریعے سے حل ہو گئے جو میں چاہتی تھی کہ مجلس میں بیان کروں اور اگر آج انشاءاللہ بی بی نے توفیق دی تو وہ چیزیں آپ کی خدمت میں میں بیان کروں گی سب سے پہلا رکھ جناب امی قلسوم کی زندگی کا اگر ہم دیکھیں تو جناب امی قلسوم وہ بی بی ہے کہ جس کا ذکر اتنا زیادہ کیوں نہیں ملتا تو اس کی وجہ عام طور پر یہ بتائی ہے آپ لیے کہ کیونکہ ہوایت میں ملا کیونکہ اصل میں ان کا نام امی قلسوم نہیں تھا ان کا نام تھا جناب زینب سہرا چھوٹی زینب یہی وجہ کہ بڑی بیٹی کا نام زینب کبرا اور چھوٹی بیٹی کا نام زینب سہرا زینب یعنی باپ کی زیمت کیسے ہو سکتا ہے مولا کی بڑی بیٹی تو باپ کی زیمت اور چھوٹی بیٹی باپ کی زیمت نہ ہو لہٰذا دونوں بیٹیوں کا نام زینب یعنی دونوں باپ کی زیمت تھی لیکن بڑی کو زینب کبرا کے نام سے اور چھوٹی کو زینب سہرا کے نام سے یہی وجہ کہ تاریخ میں شاید یہ اتنا بڑا اقتناف یا یہ کہیے کہ مشکوب ہو گئی شخصیتیں کہ جہاں پہ جناب زینب سہرا کا نام آنا چاہیے تھا تو شاید محرک نے لکھ دیا کہ زینب تو ہم سمجھے کہ جناب زینب کا نام آیا جناب امی کلسوم علیہ السلام کا نام نہیں آیا لہٰذا رابیل نے کہتے کہ بہت بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جناب امی کلسوم کا کردار چھپا ہی رہا پھر بھی اس کے باوجود میں نے آپ کو بتایا کہ کئی کتابیں جیسے کہ علامہ زمیر اختر نقوی اللہ مقاموں نے تفوری کتاب لکھی حیات طیبہ جناب زینب سلام جناب امی کلسوم علیہ السلام میری عزیز محرک نے سب سے پہلا رکھ جناب امی کلسوم کی زندگی کا راضیت مرضیہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی کیسی اللہ کی رضا پر راضی تھی کہ جناب امی کلسوم علیہ السلام ہجریسا سات میں اس دنیا میں آئی اور جب ہجریسا سات میں آئی تو مدینہ منورہ میں ان کی ولادت ہے اور زیادہ ولادت کی تاریخوں میں بھی اقتلاف ہے شہادت کی وفاد کی تاریخوں میں بھی اقتلاف ہے تو میں ان تمام اختلافات کو چھوڑتے ہوئے اصل بحث کی طرف کے جناب امی کلسوم علیہ السلام کہا گیا ہے کہ انسان جتنا مصیبتوں پر صبر کرتا ہے جتنا مصیبتوں پر وہ صبر کرتا ہے وہ مصیبتوں پر صبر کرنا مصیبتیں اور تکلیفیں اور پریشانیاں انسان کو ایک رشت اور کمال تک لے جاتی ہے یہ جو پریشانیاں مصیبتیں انسان کی زندگی میں تکلیفیں آتی ہیں یہ تکلیفوں پر صبر کرنا انسان کو رشت اور کمال تک لے کے جاتا ہے انسان کوئی صبر کے بعد اللہ کی طرف سے خصوصی کچھ چیزیں انعیت ہوتی ہے اللہ اپنے بندے کا کبھی مقام بلند کر دیتا ہے اور اگر یہ تکلیفیں اور مصیبتیں دین کے راستے پر ہو تو کیا ہی کہنا دین کے لیے شریعت کے لیے اسلام کے لیے اگر انسان مصیبتوں پر صبر کرے تو یہ اسے اور ہشت اور کمال کی منزلوں پر تک لے کے جاتی ہے اور جناب امی قلصم علیہ السلام جو مصیبتوں پر صبر کیا یہ دین اور اسلام کی راہ میں پڑھنے والی مصیبتوں پر صبر کیا اور یہی وجہ ہے کہ حدیث میں رسالت مابی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ انسان کا ایمان تب تک کامی نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر تین چیزیں نہ آ جائے جب تک اس کے اندر تین چیزیں نہ آ جائے سب سے پہلی چیز دین کا علم اسے پتہ ہونا چاہیے واجبات کیا ہے دیکھیں کبھی انسان مصیبتوں پر صبر کرتا ہے لیکن دین کے راستے میں پڑھنے والی مصیبتیں مثال اگر ایک دے دوں تو گھر کا ماحول ایسا بہت سریمائنڈ ہے ہجاب کرنے میں بہت تکلیف ہوتی ہے پھر بھی مومنہ جو یہ ہجاب کرنے میں صبر کرے گھر کا ماحول ایسا کہ نمازوں کی پابندی میں اسے سکتی ہو اسے بہت تکلیف ہو رہی ہے تو یہ چیزوں میں جب انسان تکلیفوں پر صبر کرتا ہے تو انسان کی روح کو رشت اور کمال تکلیف چیزیں لے کے جاتی ہے جب دین کے راستے پر انسان سٹرگل کرے مصیبتوں پر صبر کرے تکلیفوں کو برداشت کرے زہمتوں پر صبر کرے ایک ہوتا ہے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ ہر طرف سے اسے ریسپونس مل جائے جب گھر کا ماحول ہی ایسا لگو اس میں اگر کسی کے لیے اس ماحول میں دین پر عمل کرنا دین کی باتوں پر عمل کرنا یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں اسے رشت اور کمال کی منزلوں پر لے کے جاتی ہے اسی لئے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تین چیزوں کے ذریعے سے ایمان کمپلیٹ ہوتا اور کامل ہوتا ہے سب سے پہلے تمہیں دین کا علم ہونا چاہے انسان صبر اور عمل کب کرے گا جب تک اسے پتا نہیں ہوگا کہ اصل میں اسلام کیا ہے دین کا علم ہونا چاہیے واجبات کا علم ہونا چاہیے دوسری چیز مصیبت پر صبر کرنا لہٰذا رسالت مات کیا کہتے ہیں مصیبت پر صبر کرنا اسی طرح سے ہے ایمان میں جس طرح سے ایک جسم پر سر کی جگہ ہے بغیر سر کے جسم کو پہچانا نہیں جاتا وہی مقام انسان کے ایمان میں صبر کا ہے تو رسالت مات کہتے ہیں دوسری چیز مصیبتوں پر صبر کرنا تیسری چیز زندگی گزارنے کے لئے تدبیر اور پلانن پلانن ہونا چاہیے انسان کے پاس دنیا کے لئے تو اتنا کچھ کر دیا کچھ پلانن آخرت کے لئے بھی ہونا چاہیے جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے اس گھر کے لئے کیا کیا ہم نے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا انسان کا جب تک یہ تین چیزیں اس کے اندر نہ آ جائے تو جناب امی کلسوم علیہ السلام آپ دیکھئے بی بی نے دین کے راستے پر جو مصیبتوں پر صبر کیا جو زہمتیں اور تکلیفیں برداشت کی کہتے کہ جب ابن زیاد کے دربار میں جناب امی کلسوم اور تمام سیدانیوں کو جب لے کے شمر اور عمر احساس گئے کہتے وہ خدبہ اللہم زمیر افتر نقوی نے وہ خدبہ پورا بیان کیا جو جناب امی کلسوم نے ابن زیاد کے دربار میں دیا وہ کون سا خدبہ تھا جو جناب امی کلسوم نے دیا کہتے کہ جب قیدیوں کو دربار میں لے جایا گیا یہی تو کوفہ تھا نا ایک دن شہزادی کہیں جاتی تھی علی اور فاطمہ کی بیٹیا اور آپ دیکھیں آج اسی شہر میں قیدی بنا کے لائی گئی اور ہاتھ پسے گردن باندھے ہوئے ابن زیاد یہ چاہتا ہے کہ انہیں اسیر کر کے انہیں زلیل کیا جائے لیکن وَتَعِزَّ مَنْتَشَّاؤُ وَتَذِلَّ مَنْتَشَّاؤُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِن مِقَانَا كُلِّ شَئِنْ قَدِیلِ خدا جیسے چاہتا ہے اسے سد دی جاتی ہے خدا جیسے چاہتا ہے اسے خدا زلیل کرتا ہے خدا بِيَدِكَ الْخَيْرِ ہر خیر کو خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور ابن زیاد کا دربار خوصے کا دربار ہے چاہتا ہے کہ سیدانیوں کو رسوا کرے زلیل کرے لہٰذا بے مکمہ و چادر اسمت و طہارت کی پروردہ بیکیوں کو چک دربار میں لے کے آیا چوتھے امام نے کہا ابن زیاد تو آج تو ہمیں اسیر کر کے دربار میں لائیا ہے قیامت کے دن ہمارے نانا کو تو کیا جواب دے گا ابن زیاد نے گویا کوئی جواب نہیں دیا چوتھے امام کا لیکن مجمع کی طرف دیکھ کے جو عورتیں اسیر تھی اس کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ اس نے امم کلسون کون ہے اس نے امم کلسون کون ہے تین بار بولا لیکن جناد زینب نے یہی تو کہا نا ابن زیاد تو زنہ زیادہ ہے تو شرابی ہے ہم جیسی اہل بیت تجھ سے بات کرے ہوئی نہیں سکتا ہم تجھ سے ہم کلام ہو یہ تو حالات میں اس دور سے ہمیں گزارا ہے کہ ہم تیرے دربار میں خدبہ دے رہے ہیں ورنہ ہم تجھ سے ہم کلام کہا تو کس پسکی پہ اور کس بلندی پر ہم اہل بیت علیہ السلام یہاں پہ جناد امم کلسون کے بارے میں جب تین باری بلے زیاد نے پوچھا کہا ہوں امم کلسون کہا ہوں امم کلسون آخر میں تیسری مرتبہ کہا جو بی بی کا نام امم کلسون ہے تمہارے نانا کا واسطہ میرے ساتھ تم بات کرو چھرابے امم کلسون نے کہا اے زنہ زابے کے بیٹے اے فاسق اور فاجر اے فسکو فجور کرنے والے اے چوٹے اے غدار تو نے آل رسول کا جو خون بہایا ہے میں تجھے جہنم کی بشارت دیتی ہوں خدا نے تیرے لئے جہنم رکھی ہے ابن زیاد کہتا ہے جہنم میں چلا جائوں پھر بھی کیا اس لئے کہ میرا دل تو پھیندا ہو گیا میں نے جو آپ کے اوپر ظلم کیا میرے دل کو تھندک مل گئی اب میں چاہے جہنم میں چلا جاؤ چنانبی امی کلسون علیہ السلام نے کہا کہ اے بل زیاد تو زنہ زابے کا بیٹا ہے اور تو خود زنہ زابہ ہے لعنات بے شمار لعنات تو خود زنہ زادہ ہے اور تیری اولاد تو خود اور تیرا باپ بھی زنہ زادہ ہے اور پھر اس کے بعد جناب امی کلسون نے کہا کہ اے ابن زیاد یقینم تو نے ایسا کام کیا آل رسول کے کھون سے تو نے زمین کو سیراب کی ہے لہٰذا یقینم تیرا ٹھیکانہ جہنم اور کتاب میں لکھا ہے کہ ابن زیاد کہتا ہے کہ کاش یہ عورت نہ ہوتی تو میں اس کی گردن کو اڑا دیتا دیکھو امر بالمعروف اور لاہین منکر نیکی کی ہدایت کرنا گناہوں سے روکنا لیکن ظالم بادشاہ کے سامنے جس کے ہاتھ میں جس کے ہاتھ میں سلطنت ہے حکومت ہے جو کرسی پہ بیٹھا ہے اس سے دیا کے حق بات کرنا یہ اہلی اور فاطمہ کی بیٹیوں کا کردار ہے اور جناب امی کلسون دیکھو وقت نہیں زیادہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ اس پر ہمڈیٹیل سے گھتگو کرے گے لیکن جب میں شہابت کی تعریف کے حوالے سے ہجری سن میں تلاش قدری تھی کہ جناب امی کلسون علیہ السلام کونسی ہجری میں اس دنیا سے ہی تو ایک روایت کے مطابق میں نے دیکھا کہ جناب امی کلسون علیہ السلام جو ہے وہ جناب زینب سے اسی دن پہلے اس دنیا سے رخصت ہوئی اور علامہ زمیر اختر نقوی کی کتاب میں میں نے دیکھا کہ ہجری سن ایٹی اسی ہجری میں جناب امی کلسون جو ہے ان کی وفات ہوئی لیکن بعد واقع کربلا آپ دیکھیں کہ ایک مرسیاں ملتا ہے جناب امی کلسون کا اس سے زیادہ اور مسائر نہیں ملتے جناب امی کلسون نے تماشے کھائے پشت پہ درے کھائے وہ آپ مسائر سنے گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جہاں پہ جناب امی کلسون نے اپنی پشت پہ درے کھائے 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 سروں سے مارسوں کے سائر اوڑ گئے گوڑیاں اجر گئی ہم ہٹ کے آئے ہیں ہم اجر کے آئے ہیں اور یہی جناب امی کلسون باد باقع کربلا جب مدینہ میں آئی تو مختل کا جنہ ہے صبح ہوتی تھی تو گریہ کرتی تھی رات ہوتی تھی تو گریہ کرتی تھی حسرت مجھے دل کے ہاتھ رکھے جواب بنا جس گر سے ایک جوان کا جناب سے اٹھے وہ گروہ والے سالوں سال اس جوان پہ رویا کتے لیکن جس گر سے ایک دن میں بہتر جنابیں نکلے وہ گروہ والے کیوں نہ رہے جنابیں امی کلسون کے بارے میں ملتا ہوئے اکثر یہ جملہ کہتی ہے کہ اے شہیدان کربلا تم چلے گئے لیکن یہ وصلی دنیا ہمارے لئے قائد خانے کے جیسے تند ہوگئی تھے ہم کیسے صبح ارشان کر رہے ہیں ہمارا دل رہن پہ ہے یہ وہ بیدیاں تھی کہ جب جنابیں امی کلسون اس دنیا سے رخصت ہی جنابیں زینب کرتی ہے میرے چاہتے امام بیان کرتے ہیں کہ جب میری بڑی صفی زینب ایک خبر آ میری چھوٹی خوبی جنابیں امی کلسون کو غسل دینے کے لئے غسل خانے میں گئی تو غسل دیتے دیتے ایک چیخ مار کے رونے کی آمام اور جب غسلوں کا فندی چکی جائے نب ایک بڑا تو میرے چاہتے امام نے ایک سوال بوجھا خوبی امام غسل دیتے دیتے آپ چیخ مار کے کی روئی مسعادہ سنتے ہیں غسل خانوں سے رونے کی آواز جس سے رونے کی آواز بلند ہوئی پہلا غسل خانہ سن گیا رہی غسل دیتے دیتے فاطمہ کو ایک چیخ مار کے روئی ایک لڑکی جو شامل کر کے شوہر کے گیر ہوتی ہوتا اس کے راز کا مہرم اس کے شوہر کا مہرم لیکن آواز فاطمہ بس لیا توت ہی غسل خانوں سے صحفہ سن گیا رہی دیتے دیتے مار کے چیخ مار کے گیر ہوتی ہے یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ رانے کیسے مصوبت ہے کہ مانا نکر زائنب تیری ماں کی چھوٹی ہوئی بس لیا اس سے کبھی فاطمہ نے بتایا بھی نہیں دوسرا غسل خلا سل پنچانویں ہی جب میرا پانچوہ ایمان چاہتے ایمان کو غسل دے رہے دے ایک چیخ مار کے رو پشت پر کولا کے نشان پیٹی سال کے بعد بھی باقی ہے اور تیسرا غسل خانہ شام کا قید خانہ راتج آئے کھڑا سب کو شام کی زیارت نسیر ہے وہ شام کا قید خانہ جہاں بھی ایک بچی نے گھڑ گھڑ کے دردان دیا غسل آئی ہے یزیر کی طرف سے غسل آئی ہے غسل دے بہت دیر گزری غسل آئی ہے چیخ ماری بی بی آئی ہے بچی کی مانکہ اور ہے مجھ سے پوچھ لے جو پوچھنا چاہتے ہیں قسالہ کے طبیبی میں نے جدنے جنازوں کو قسل بھیا ہوئی نا ایسا غریب جنازوں میں نے غنگی میں نے اس بچی کا کرتا جگہ جگہ سے چپ گیا تھے کرتا نکلنے کا نام نہیں لیتا چار تھا غسل خانہ ہجری سے نفسی مدینہ کا غسل خانہ جب میری شہزاد زینب غسل دے رہی تھی غسل دیتے دیتے ایک چیخ مار کے روئی جب غسل خانے سے باہر نکلی میرے چوتے امام نے پوچھا پوپی اممہ غسل دیتے دیتے چیخ مار کے رونے کے وجہ کیا جناب زینب نے کہا میرے لان سجاد میری چھوٹی بہن کے بشت پر برو کے نشان پوپی اموی قبلوں کے نشان مطلب تھے آئیے چھوٹی بہن کا پرسہ بڑی بہن کی خدمت میں ان جبنوں میں دیکھ گئے اے بی بی زائرہ بے خبر آؤ ام المسائب دیل ہوئے آج آپ کے دل کو کتنی تکلی ہوئے پاس سال ممہ کا جنارہ گھر سے نکل دوہوں نے دیکھا سن چاملی ہجری بابا جا جنارہ دیکھا سن پچاس ہجری بھائی حسن مشتبہ کی جگر کے تکھرے سن ایک سٹھ ہجری امام حسین کی کربلاوی شہائیت عجب نہیں آج بی بی خیتی ہو مابو سن ایک سن ایک سن ایک سن روہ بس ہے جو دل کو کتنی گزنی تکلی ہوئے کہ میں نختشمہ تنی وہ انتہائی چوٹی بہن کا جنارہ گھر سے نکل دیل کو کتنی تکلی ہوئے وسط بیدو راقی لسا کوئی والمسائب جا ایک رازے کو جائے یہ سب ماں کتنے سکت تھا کبھی بھائی کا جنازہ نکلتے دے گا اور چھوٹی ذہن کن سون کا جنازہ الہی بحق زہرہ وابیہا وبالہا وبنیہا وَسِرِّ الْمَسْتَوْضَعِ فِيهَا بِعَدَدِ مَعَحَاتِ بِعِلْمُكَا پروردگارات جواستہ محمد ورعال محمد کا کربلا کے تمام مظالم کا انتقام لینے قصوصاں ٹوٹی ہوئی جنت البقی کو مقبر میں تبدیل کرنے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے عزیزوں بس چند جملے مسائر کے دعا خبول ہونے کا وقت ہے انشاءاللہ کوئی بھی خالی ہاتھ میں جائے گا پہلی بعا امام کے ظہور کی عزیزوں اپنے حاجتِ بار میں پہلا وقت کے امام کی ظہور کی دعا کرنا عزیزوں میرے چوتھا امام کربلا کے بعد بیتیس سال زندہ رہے جب پانچ میں امام غفل دے رہے تھے تو کہا پشت پہ تازیانوں کے مشاؤں بیتیس سال کے بعد بھی تازہ تھے پشت پہ تازیانوں صرف سجاب میں نہیں کھائے جناب زینب میں بھی کھائے جناب زینب میں بھی کھائے تازیانوں لگانے والا ایک تھا پشتے الگ الگ تھی سمجھ گئے تو بہت رہے گا میں نے کتاب میں نہیں پڑھا لیکن میرا دل کہتا ہے اگر اتنی طاقت کو جمع کر کے تازیان سجاب کی پشت پہ مارے جائے پیتیس سال کے بعد بھی زخم نہ دھرے ہیجری سن اسی میں جناب امی کنسون کی پشت پہ دے اگر دروں کے نشان باقی ہو تو مجھے بتائیے چار سال کی بچی کے پشت کی حالت کیا ہوئی ہوگی ایک چار سال کی بچی نے بھی پشت پہ تازیانے کھائی ہے نا گھٹ گھٹ کے مر گئی حسین کی لاغلی مجھے سکی بابا کا چہلو منانے سا مجھے سکینا چہلو منانے سب گئے سکینا نہیں ہا سکی مجھے تو تاجب رہے خید خانے تک کیسے جی گئی ہے بچی بچ کے خید خانے تک کیسے پہنچ گئی ہے بچی اس لیے کہ جو تازیانے پیٹی سار کے پاک بھی اگر نشان نہ چھوڑے بچینا چہلو منانے سا تشوڑے پہ kingdoms گئی ہے کہ کھائی ہے nuestra موسیقی 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 موسیقی